ورزش کرنے اور کم کھانے کے باوجود جسمانی وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو جسم میں انسولین کا توازن بگڑنے کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے یہ بات سویڈزر لینڈ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئے ویسے تو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ زیادہ جسمانی وزن کے نتیجے میں بلڈ شوگر کی سطح پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور زیابی تس کا خطرہ بڑھتا ہے مگر باسل یونیورسٹی کی تحقیق میں دریافت ہوا کہ یہ عمل الٹا بھی ہو سکتا ہے یعنی جسم میں انسولین کی کمی بھی موٹاپے کا باعث بن سکتی ہے تحقیق میں بتایا گیا کہ اگر انسولین بننے کا عمل متاثر ہو جیسا زیابی تس ٹائپ دو کے ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو جسمانی وزن میں اضافے کا امکان بھی بڑھ سکتا اس تحقیق میں ایک اہم جسمانی انزائم پی سی اکتہائی پر توجہ مرکوز کی گئی تھی جو متعدد ہارمونز کے لیے ضروری ہوتا ہے اگر یہ انزائم درست طور پر کام نہ کرے تو متعدد مسائل جیسے حد سے زیادہ بھوک لگنے اور موٹاپے کا سامنا ہو سکتا ہے تحقیق کے دوران چوہوں پر کیے جانے والے تجربات میں معلوم ہوا کہ لبلبے کے خلیات میں پی سی اکتہائی کو ٹرن آف کرنے پر یہ جانور ضرورت سے زیادہ کھانے لگے جس کے باعث وہ بہت جلد موٹاپے اور زیابی تس کے شکار ہو گئے محققین نے کہا کہ نتائج بہت دلچسپ ہیں کیونکہ ہائی بلڈ شوگر کے شکار مریضوں کے لبلبے میں پی سی اکتہائی کی سطح گھٹ جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے اندیا ملتا ہے کہ انسولین کی مقدار میں کمی سے زیابی تس کا خطرہ ہی لاہت نہیں ہوتا بلکہ جسمانی وزن میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ جسم میں اس انزائم کی مناسب مقدار صحت مند جسمانی وزن کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے اس تحقیق نتائج جرنل نیچر کمیونیکیشن میں شائع ہوئے